السلام علیکم this is میازم خان اور once again India versus England second test شروع ہو چکا ہے دوسری دن کا کل کمپلیٹ ہو چکا ہے اور you all know that کہ انڈیا نے ٹاج جیٹ کر once again پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور you know that کہ انڈیا میں یا سوتی اسیا میں اگر آپ نے ٹیسٹ کرکٹ کلنے ہیں تو definitely آپ کو بیٹنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ condition یہاں پہ you know that کہ always favorable for the batting اور انڈیا نے دار جیت کر پہلے batting کرنے کا فیصلہ کی اور جیس وال آؤٹسٹینڈنگ زبردست batting کیا اس نے 209 رن بنائے 396 رن میں یعنی آدھے رنز تو جیس وال نے بنائے باقی جو پلیئرز تھے انہوں نے 20-20-30-30-40 رنز کیے اور 396 تک ٹوٹل پہنچا ہے تو بریلینٹ بیٹنگ بائی جیس وال اور انگلین کی طرف سے بولرز اس یوزیل سپنرز نے تین تین آؤٹ گیا اور بات کریں گے یہاں بھی جیم ایڈیسن 186 میچ ان کا ہو رہے ہیں 186 ماچ چل رہے ہیں اس کا اور اس ایک فاس بولر سپنر بیٹسمن کیلئے نہیں اسان ہوتا ہے لیکن ایک فاس بولر کیلئے 186 ٹیس میچ اس کیلئے آپ کو تقریباً نانا کرتے ہوئے پندرہ سال تو لگتے ہوں گے کیونکہ پندرہ سے بیس سال لگتے ہوں گے اتنے ٹیس میچ سکیلنگ کے لئے اور ابھی بھی اس کی فٹنس دیکھ لے اس کو دیکھ لے کہ کس طرح وہ فٹ ہے اور اس کی بولنگ اس نے تین کلاڑیوں کو آؤٹ گیا ایک فلیٹ بیٹنگ ویکٹ جہاں پہ ایک بیٹسمن ڈبل ہنڈر کرتا ہے وہاں پہ جیم ایڈیسن نے بھی تین آؤٹ گیا اور اس کی اکانومی 1.88 یعنی اس نے پچیس اور میں صرف 47 رن دیا اور تین کلاڑیوں کو آؤٹ گیا دیفنیٹلی بڑی زبردست بولنگ کیا اور انسپیریشن پہ دی ینگ سٹر پہ دی ینگ فاس بولر یہ نہیں ہے کہ آپ پچیس اور کر کے سورن دیں گے تو اگلے ٹیم تو آپ کے پارٹ سورن بنا دیں گے لیکن یہاں پہ جس طرح کہ اس نے آپ کی ایکانومی ٹیسٹ کے اندر یا جو بھی کرکٹ آپ کھیلتے ہو ٹیسٹ ہو فرس کلاس ہو تو اس نے آپ کی ایکانومی جو ہے انڈر تری ہونی چاہیے جیسے جیم ایڈیسن نے اس میچ میں بولنگ کی لیکن ری فلائی بائی انگلینڈ انگلینڈ ٹو ففٹی تری رن بنانے کے بعد آڈ ہو گئے اور وہی اتنی خاص بیٹنگ نہیں کیا تقریباً ون فورٹی فورٹی تری رنز لیڈ لیا ہے انڈیا نے اور اٹھائیس پہ ایک آٹ ہے لیکن انگلینڈ کی طرف سے اس طرح کی بیٹنگ نہیں کیا لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ پہلے ٹیسٹ انگلینڈ نے جیتا ہے وہی سیناریو یہاں پہ بھی بن رہی لیکن دیکھنا پڑے گا کہ انگلینڈ کے بولرز انڈیا کو دوسری نیز میں کب کہا تک رسٹرک کرتے لیکن انڈیا بولرز نے بومرہ نے بڑی زبردست بولنگ کی فلیٹ فکٹ کی اوپر چھیک راڈنگ کو آؤٹ کرنا اس کے ساتھ اس کے ساتھ جو بولنگ کی یاد دے انہیں تین کے راڈنگ کو آؤٹ کیا اور انگلینڈ کے ٹیم ٹو ففٹی تری رن برانے کے بعد آؤٹ اور دوسری نیز میں انڈیا کے ٹیم ٹونٹی ایٹ ویڈاؤٹ لاس تو یہ میچ بھی پچھلی میچ کی طرح بڑا مرحیل میں بڑا سنسنی خیز میچ ہوگا اگر انگلینڈ نے اس طرح قریب لائے گی جس طرح کی پہلے میچ میں انہوں نے انڈیا کو شکست دی یہ تھی کچھ نیلیسز اگلینڈ نیلیسز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ